بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے بڑیو کے ساتھ حضر خدمت ہوں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اور یہ کہانی ہے عمران خان کو معیداتی اور بڑی سمجھدار قسم کی جو گولی لگی ہے اس کے ارپود سٹوری کا آگے اور پیچھے اور ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ بھی کیا ماضی میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے اور ان کا کیا ریاکشن ہو رہا ہے ایک بڑی پیاری تحریک رہی ہے میں نے کہا چنے پڑھ گئے آپ تک پہنچا دیتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کرے تاکہ آپ کا میرا رابطہ رہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور یہ تحریر ایک ایسی ہے جو آپ کو اس پورے تقریباً تمام عاملے کو بتاتی ہے عمران خان کی کنٹینر کے قریب فائرنگ ہوئی تو ہر طرح شور مچایا ہوا تھا مگر جب اسی کنٹینر کے خود اوپر ڈانس مجرے ہو رہے تھے تو توائف رقص کر رہی تھے تو نوجوانوں کو مرد حضرات کو جوش دلوا رہی تھی اس وقت شور کیوں نہیں مچایا قومیوت نے کسی کو دکھ افسوس نہیں ہوا آخر کیا ہوا کنٹینر کے پاس چلنے والی گوڑی سے آپ پرشان ہیں مگر کنٹینر کے اوپر مجرے سے کیوں پرشان نہیں کیا تم مسلمان ہو کیا تم انسان ہو گوڑی نظر آتی ہے مجرہ نظر نہیں آتا سوال نمبر دو تم کو کسی عام آدمی کو گوڑی نظر آتی ہے پس طول نظر آتا ہے مگر سعاد سان ردوی صاحب کے جلوس پر برائے راست اویلیاں میں پولیس کی گوڑیوں کی بچھاڑ گردی کی وہ بھی امران کے حکومت میں وہ نظر نہیں آئی یہ عام دہشتگردی نظر آتی ہے مگر پولیس گردی دہشتگردی ریاستی دہشتگردی نظر کیوں نہیں آتی اس فتنے کی کنٹینر کے نیچے چار رہ گذیر شہید ہو چکے ہیں اب تک وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آتے مگر یہ چھوٹی سی گولی جلتی نظر آنے لگی اور ریاکشن میں جو ریاستی داروں پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے سائفہ ڈرامے کو کیش کروانے کی کوشش کی فیل ہو گیا پاک فوج کی صفحہ میں مغاوت کروانے کی کوشش کی فیل ہو گیا عرشت حریف کی موت کو کیش کروانے کی کوشش کی فیل ہو گیا لانگ مارد کے ذریعہ دارالحکومت پر چڑھائی خیروع کی کوئی نہ نکلا فیل ہو گیا انشاءاللہ موجودہ ڈرامے میں بھی فیل ہی ہو گا وزیرہ باد میں گولی لگی اور وہاں کسی مقامی اسپطال میں فاسٹ ایٹ دینے اور گولی نکالنے کے بجائے سیدھے شوکت خانم لائے گیا اب اس کو شوکت خانم کیوں لائے گیا یہ بھی ایک بہت بنا سوال ہے وزیرہ باد میں گولی لگی اور وہاں کسی مقامی اسپطال میں فاسٹ ایٹ دینے اور گولی نکالنے کے بجائے سیدھے شوقت خانم لائے گیا کیوں کیونکہ اصل میں گولی کہیں لگی ہی نہیں صرف ایک ڈراما رچائے گیا اور اگر ترکاری اسپتال جاتا تو ڈراما اسی وقت ٹھوس ہو جاتا اس لیے اتنی دور شوقت خانم میں آیا گیا تاکہ باہر نہ جانے پائے حکومت کو چاہیے کہ شواہد کے حصول کے لیے اس کے زخم کو دوبارہ کھلوا کے معاینہ قروانے تک دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہو جائے واقعہ کئی سوال جنم لیتا ہے اگر فیصل جاوید کو چہرے پر گولی کی خراش آئی تو عمران خان کی ٹانگ میں گولی کیسے لگی یہ ایک پولیس کیس ہے عمران کو کسی سرکاری اسپتال میں لے کر جانا چاہیے تھا شوقت خانم اسپتال میں جا کر کیوں چھپ گیا اگلا سوال یہ ہے کہ ہر وقت صفید شلوار کمیت پہننے والا آج کالی شلوار کمیت میں کیوں پہنے تاکہ کسی کو خونگرہ نہ پتا چلے کتنا نکلا ہے عمران کا فوری طور پر شہباد رانہ سنولہ اور جنرل فیصل پر الزام ظاہر کرتا ہے عمران کا لانگ مارڈ ناقام ہو چکا ہے اور فیصل سے گانا چاہتا ہے نمبر ایک ٹانگ پر گولیوں لگنے کا پتایا مگر اسپتال سے نکل کر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نمبر دو حملے پہ اپنی اقومت کی عملداری میں ہوا مگر بیانبادی وفاقی اقومت کے خلاف اور اتجاج پشاورک اور کمانڈر کے سامنے ہو رہا ہے نمبر تین جس بندے کا اقومت لے جو ویڈیو آ چکی ہے وائرنگ کرنے والے سے یہ اکثر مختلف ہے نمبر چار عمران کو گولیاں ٹکھنے پر اگر واقعی لگی ہیں تو کیا روڈ پر فائرنگ کا نشانہ پندرہ فٹ انچے کنٹینر پر کھڑے شیش شیٹ کے پیچھے انسان کے ٹکھنا ہو سکتا ذرا نہیں پورا سوچئے آخری بات میر جعفر اور صادق کے شوٹر اتنے بھی یہ ناڑی نہیں ہے کہ بگوڑی سر کے وجہ ٹانگ پہ مارے مارچ ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے خان صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ چھ ہزار کا جروس لے کر چکر پہ چکر لگاتے جا رہے ہیں صبح سٹارٹ کرتے ہیں شام بند کر دیتے ہیں حکومت مذاکرات کرنے کو تیار نہیں عدالتیں اولادلہ بنانے کو تیار نہیں عوام نکڑنے کو تیار نہیں اور فوج نے absolutely not کہہ دیا ہے اپنے ہی کنٹینر پر فائرنگ کروا کہ خان صاحب نے فیر سیونگ چاہیے بیس بیس گاڑیاں سیکیورٹی کی آگے پیچھے ہوئے تو فائرنگ والا کہاں سے آگیا بھئی اچھا طریقہ ہے ویسے روڈ سے گھر جانے کا اور سستی شورت حاصل کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی جیسے یہ فائرنگ ہوئی آپ کو شاید پتا ہو بلکہ انشاءاللہ اگر آپ سرچ کریں گے تو سب سے پہلے میری ویڈیو آئی تھی جس نے یہ بتایا تھا یہ سب جیلی کام فیصل جوید کے چہرے پہ درستہ زخم ہے آپ اس کی گردن میں خون دیکھیں تو انسان اران ہو جاتا ہے اور اتنا موڑا ڈراما کیا ہے اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں ایک یہ تصویر دیکھیں اس میں عمران خان صاحب قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور دوسری تصویر دیکھیں اس میں عمران خان صاحب پیدل چل کے سارے اسپیٹل کے عملے سے مل رہے ہیں اور تیسری تصویر میں عمران خان گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں یار کس کو علو بنا رہے ہو تم ٹانگ پر پلستر دیکھو اس کا اور دونوں کو دیکھو اور اس پر علو بنانا دیکھو دوہزار یار بائیس چل رہی ہے اٹھارہ میں نہیں ہے کس کو علو بنا رہے ہیں عمران خان یہ ہے عمران خان کی پوری سٹوری اچھا مزے کی بات ایک اور بتاؤں یہ بھی ایک نئی سٹوری آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو فیس سیونگ بھی اداروں نے دی ہے اداروں کے ساتھ ٹیک کر کے اس نے گولی ماروائی ہے کہ میں کیا کروں پھر کوئی تیسرا راستہ نکالوں لانگ مارچ ختم کرنے کا جی تیسرا راستہ نکالیں اس نے پھر تیسرا راستہ نکالا افسوس اس بات کا ہے جنہوں نے اس کو راستہ دیا کہ اس طرح کر کے گھر چلے جاؤ پھر الزام بھی ان پہ آگے سے پھر اس نے بیاد دکھی یعنی اس کی فطرت میں یہ شامل ہو چکا ہے کہ جب بھی ڈسے گا اپنے موسن کو ڈسے گا جب بھی ڈسے گا میں آج اداروں سے سوال کرتا ہوں زندگی میں ثابت کر دیں کہ آپ نے دیوار میں لگانے کی نہیں چندوانے کی کوشش تیری کے لبیک کو نہ کی زندگی میں ثابت کر دیں خادم رضوی صاحب فوج کے خلاف بولیں جب بھی بولیں کشمیر کو لے کے بولیں کہا ہے پیچھے فوج کھڑی ہو ہم آگے ہوں زندگی میں ثابت کر دیں سعاد رضوی صاحب نے فوج کے خلاف بات کی ہم تو اتنا ظلم فیکے بھی کبھی ہم نے باتیں نہیں کی اتنی چھوٹ یہ کام اگر طریقے لبیک کرتی کب کی کل ادم گردی کیا تھی ایک پاکستان میں چھے چھے قانون چلتے ہیں اور اس کے باوجود اس سب کو اچھا آپ کو میں مذہ کی بات بتاؤ اس سب کو طریقے لبیک پر ٹھوزنے کی ایک بڑی منظم سازے چہری ہے جس پہ میں الگ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا آپ کو اس ویڈیو میں بتانا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے عواری اب یہ لڑکا جس کوئی ویڈیو میں فوٹو چل رہی ہے یہ ایرو بنہا ہوا جی ہم نے اس کو روک لیا اس نے فیر ہی عوامے کی ہیں تم نے کیا روک لیا اس کا ہاتھ دیکھیں اوپر اب اس کے ہاتھ کو دیکھ کر غور سے دیکھیں کنٹینر کیا اس کی سیدھ پہ تھا اگر یہ یہاں سے بالکل نیچے کھڑے ہو کے ایسے کنٹینر پہ مارتا ہو تو ان کی تو یہ چہرے کے اوپر سے سارا گلاز نکل کے ہوا میں نکل جاتی اتنا سیدھا لگنا تھا ٹکھنا کسی صورت ٹکھنا برابری کی صورت میں آکے لگتا ہے ایک کا ٹکھنا دوسرے کا چہرہ عجیب سوال ہے دنیا اچھا مدے کی بات ہے میں نے آج فیس بک پہ دیکھا پٹی آئی کے اپنے سپورٹر بھی کچھ کچھ بولنے لگ کے یار بڑی دلچسپ گولی تھی جس نے غریب کا سینہ چیرہ جاوید فیسل جاوید کے چہرے کو بوسہ دیتی ہوئی عمران کے قدموں میں آگری بڑی عجیب قسم کی گولی ہے ایک ہی کام کرتی ہے غریب کا سینہ چیرتی ہے فیسل جاوید کو کس کرتی ہے اور عمران کے قدموں میں آگر خاک گرتی ہے اور کہتی ہے اللہ اکبر اچھا یہ کام نون لیگ نے کیا ہوتا ان پی ٹی آئی والے بغیر تو انہیں پورے پاکستان میں ان کی ایسی کی تیسی بجائے نہیں تھی لیکن یہ انہوں نے خود کی ہے اس لئے یہ خاموشی نئی ویڈیو میں پھر مینوں گا تب تک